نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ہندی نولش شو میں تو دوستو حال ہی میں ایک ایسی رینکنگ سامنے آئی ہے جسے دیکھ کر آپ کا دماغ چکرا جائے گا خاص کر کی اس رینکنگ میں بھارت امریکہ اور روس کا جو ستھان آیا ہے نا وہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور بھارت نے تو لٹرلی دگنی چھلانگ یہاں پر لگائی ہے اور جو طاقتور دیش ہے ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا ہے جبکہ اس رینکنگ میں پچھلے سال بھارت ٹوپ ٹونٹی میں بھی نہیں تھا دراصل جس رینکنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار بیچنے والے دیش اور اس لسٹ میں میں آپ کو ٹوپ فائیو بتاؤں گا اور پھر بھارت کی رینکنگ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک جانکاری آپ کو دے دوں کہ جو ٹوٹل ہتھیار ایک سال میں بکے ہیں جو سبھی دیشوں نے ملا کر بیچے ہیں وہ ہے پان سو اکتیس ارب ڈولر کے اب اس میں سے کس دیش کا کتنا شیئر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نمبر پانچ کی تو نمبر پانچ پر آیا ہے فرانس فرانس نے ٹوٹل چار دشملہ سات فیصدی ہتھیار بیچے ہیں یعنی کی لگ بھگ تیس ارب ڈولر کے ہتھیار اکیلے فرانس نے ایک سال کے اندر بیچ دیے ہیں اور یہ کافی اچھی امپروومنٹ ہے وہی بات کریں نمبر چار کی تو یہاں پر شوکنگلی آیا ہے رشیہ اور یہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے کیونکہ رشیہ پچھلے سال تیسرے ستان پر تھا لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات ہے کہ روس نے ٹوٹل ماتر پانچ فیصدی ہتھیار ہی بیچے ہیں جن کی قیمت لگ بھگ پچیس ارب ڈولر ہی بیٹھتی ہے جبکہ روس پچھلے سال لگ بھگ دس سے لے کر بارہ فیصدی ہتھیار بیچ رہا تھا ایسے میں روس یہاں پر تیجی سے نیچے آ رہا ہے بات کریں نمبر تین کی تو یہ ستان ملا ہے یونائٹڈ کنگڈم یعنی کی برٹن کو برٹن نے اکیلے دم پر سات فیصدی ہتھیار بیچے ہیں ان کی قیمت لگ بھگ اڑتیس ارب ڈولر بیٹھتی ہے جو بہت زیادہ ہے لیکن اب آ جاتے ہیں نمبر دو پر یہاں پر آیا ہے چائنہ چائنہ نے ٹوٹل گلوبل سیل کے تیرہ فیصدی ہتھیار اکیلے دم پر بیچے ہیں اور اس تیرہ پرسینٹ کی ویلویشن ہے قریبا 68 ارب ڈولر یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ بھارت کا تینوں سیناؤں کا بجٹ اس کے برابر ہے یعنی کی جتنا خرچہ بھارت اپنی تینوں سیناؤں پر کرتا ہے اتنا پیسہ چین نے پچھلے سال ہتھیار بیچ کر ہی کما لیا ہے لیکن اب آ جاتے ہیں نمبر ون پر اور دل تھام کر بیٹھ جائیے کیونکہ نمبر ون پر ہے امریکہ لیکن امریکہ کا آپ پرسینٹیج دیکھئے لگ بھگ چوون فیصدی ہتھیار یعنی کی دنیا بھر میں جتنے ہتھیار بھی کے ہیں ان میں آدھے سے بھی زیادہ امریکی ہتھیار تھے اور ان کی جو قیمت ہے نا وہ ہے لگ بھگ تین سو ارب ڈولر اور یہ اتنا بڑا آنکڑا ہے کہ بھارت نے پچھلے پانچ سال میں اپنی تینوں سینوں پر جتنا خرچ کیا ہے اتنا پیسہ امریکہ نے پچھلے سال ہتیار بیچ کر ہی کما لیا ہے اور یہ بہت بڑا آنکڑا ہے لیکن اب ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی آپ کو بتا دو کہ پچھلے سال جب رینکنگ آئی تھی بھارت ٹوپ ٹونٹی میں بھی نہیں تھا لیکن اس سال بھارت نے اتحاس رچ دیا ہے بھارت کی رینکنگ آئی ہے گیارہ بھارت دنیا میں گیاروہ سب سے بڑا ہتیار بیچنے والا دیش ہے ہماری جو پرسنٹیج ہے وہ ہے ایک دشملو دو یعنی لگ بھگ ساڑھے پانچ ارب ڈولر اور آپ کو بتا دوں کہ بھارت نے کس کس دیش کو کروش کیا ہے ہم نے یو اے ساؤتھ کوریا کو کروش کیا ہے اور جرمنی کو بھی ہم اگلے سال کروش کر دیں گے کیونکہ جرمنی جسٹ ہمارے آگے ہے ہم نے ایک پوئنٹ دو پرسنٹ ہتیار بیچے ہیں جرمنی ایک پوئنٹ سات پر ہے اور جاپان ویک پوئنٹ نو پر ہے وہیں اسرائیل دو پرسنٹ پر ہے اور آنکھڑا یہ بتا رہا ہے کہ اس سال ہم اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اور ہم اٹلی کو ٹک کر دیں گے اور بھارت بڑی آسانی سے ٹوپ ٹین میں آ جائے گا اور ہماری رینک آٹ یا نو بھی آ سکتی ہے اور بھارت کے لیے یہ بہت پوزیٹیو خبر ہے کیونکہ آپ امریکہ کو دیکھئے امریکہ اتنی بڑی سین نے سوپر پاور کیوں بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ہر سال ساڑھے سات سو ارب ڈولر اپنی سینہ پر خرچ کرتے ہیں چین سے لگ بھگ تین گناہ زیادہ ایسا کیوں کیونکہ وہ بہت زیادہ ہتیار بیچ کر پروفٹ کماتے ہیں اور اس پروفٹ کو نئے ہتیار بنانے میں لگاتے ہیں یہی کام بھارت نے کرنا شروع کر دیا ہے اور اس لئے آپ دیکھئے بھارت کی رینکنگ تیجی سے امپروو ہو رہی ہے تو اس جبردست اپ لبضی پر آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے جروع بتائے گا ساتھی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکہ دبولے گا thank you all much for watching ویڈیو